نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا اور جس نے اسے گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا اس حدیث میں دین کو ایک امارت سے تشبیح دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی امارت کو گرا دیا اسے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے ہر مسلمان کے لئے روزانہ پانچ مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے موزن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے